لوجیکل اوپریٹر کیا ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو لوجیکل تین طرح کے لوجیکل اوپریٹر نورملی ہم کام میں لیتے ہیں ان کی ٹوٹ ٹیبل یہاں بناتے رہے ہیں ٹوٹ ٹیبل سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ستے مانسان نیچے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوجیکل اینڈ ہوتا ہے کوئی دو ایکسپیشن ہے ان ایکسپیشنز کو ہم یس ان کے ریزلٹ کو یس اور نو یا فالس اور ٹرو کے روپ میں دیکھیں دو نو کا لوجیکل اینڈ ہوتا ہے وہ فالس ہوگا jos دنوں میں سے ایک بھی فالس ہے سی پروگرامنگ میں لوجیکل اینڈ کو کام ملے لے کے لئے دو بار اوم پرسینڈ لکھتے ہیں ویڈاوٹ انی اسپیس بیچ میں کوئی اسپیس نہیں ہوگا دونوں اوم پرسینڈ کے اور لوگیکل اور ہے اس کے لئے دو بار پائپ لائن کام ملے لتے ہیں ویڈاوٹ انی اسپیس میں لگا تھا دو پائپ لائن ہم لکھیں گے تو سی پروگرامنگ ہے وہ انڈ اور اور لوجیکل جو آپریٹرز ہیں ان کو جیرو اور ون کی روپ میں ایولیوٹ کرتا ہے کیونکہ سی پروگرامنگ میں فلیگ نہیں ہوتا true اور فالس کا فلیگ نہیں ہوتا اس لئے true مطلب one اور فالس مطلب zero اور نورملی سی پروگرامنگ میں ہم انپوٹ کے روپ میں کوئی بھی نون جیرو ویلیو دیتے ہیں تو اس کو one consider کرتا ہے مطلب true consider کرتا ہے جیسے نورملی سی پروگرامنگ کے لئے ہم لکھیں سی یا سی پلس پلس پروگرامنگ کے لئے تو لوجیکل اینڈ اور لوجیکل اور کی ٹوٹ ٹیبل کچھ اس طرح سے ہوں گی کہ دونوں میں سے کوئی بھی ایکسپریشن لوجیکل اینڈ کے لئے کوئی بھی ایکسپریشن zero ہے تو لوجیکل اینڈ zero ہوگا اور یدی دونوں ایکسپریشن ہی نون جیرو ہیں تو لوجیکل اینڈ ون ہو جائے گا اسی طرح سے لوجیکل اور کو دیکھیں تو لوجیکل اور میں دونوں میں سے کوئی بھی ایک ایکسپریشن نون جیرو ہے تو لوجیکل اور ان کا ون ہو جائے گا دونوں ایکسپریشن لوجیکل اور کے دونوں طرف کی دونوں ایکسپریشن zero ہیں تو لوجیکل اور بھی zero ہوگا لوجیکل اپریٹر وہ کتنے بھی کمپلیکس کنڈیشن سے ان کے لیے کام میں لیا جا سکتے ہیں ان کو ہم ان لوگیکل اینڈ اور لوگیکل اور سے کمبائن کر لیتے ہیں جرور پڑے تو لوگیکل نوٹ جس کو لوگیکل نیگیشن اپریٹر کرتے ہیں وہ بھی کام میں لے سکتے ہیں لوگیکل اینڈ کے لیے سی پروگرامنگ میں ڈبل ایم پرسینڈ کام ملیں گے اور وہ ون ہوگا یہ دونوں کنڈیشن لوگیکل اینڈ لوگیکل اینڈ بھی ٹری ہوگا مطلب ون ہوگا اسی طرح سے لوگیکل اور ہے اس کو سی پروگرامنگی ڈبل پائپلائن سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہ ٹری ہوگا یہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک ایک ایکسپریشن ٹری ہے یا نون جیرو ہے جو لوگیکل اینڈ اور لوگیکل اور اور اپریٹر سے ہیں ان میں ہائر پریسیڈنس ہوتی ہے لوگیکل اینڈ کی لوگیکل اور کی hören ہوگی کوئی ہم کوئی اس طرح کی قائم ایکسپریشن لگتے ہیں کی 총 1 لگ دی اور بعد میں اور اسٹیٹمنٹ ایکسپریشن 2 اور ایکسپریشن لوجیکل سب سے پہلے ایکسپریشن 2 ایکسپریشن 3 کو یولویوٹ کرے گا اس کے بعد میں expression 1 کو evolute کرے گا کیونکہ logical end ہے اس کی precedence اس کی وریعتہ زیادہ ہوتی ہے یدی ایک ہی row میں ایک سے زیادہ logical end آ رہے ہیں یا ایک سے زیادہ logical اور آ رہے ہیں تو ان میں same operator بار بار repeat ہو رہے ہیں تو ان میں precedence left to right ہوگی left to right یہ evolute کرے گا کوئی بھی logical end اور logical اور کی جو expression ہے ان کو یہ تب تک evolute کرتا ہے تب تک ان کی correlation کرتا ہے تب تک ان کی گھنڈ نہ کرے گا جب تک کی پورا جو complete expression بنتا ہے وہ true یا false کے روپ میں ستے یا اے ستے کے روپ میں نہیں آ جاتا logical note کی بات کریں تو یہ ہوتا ہے اس کو exclamation sign سے represent کریں گے مطلب کوئی بھی expression ہے اس کے پہلے exclamation sign لگا دیں گے وہ logical note ہے وہ one ہوگا یہ دی expression ہے وہ zero ہے logical note zero ہوگا یہ دی وہ expression non zero ہے اس طرح سے ہم logical note ہے اس کو original condition میں کے پاتھ میں exclamation sign لگا کے لگا سکتے ہیں logical note جو ہے وہ کسی بھی expression کا meaning opposite کرنے کے لئے reverse کرنے کے لئے کام ملی جاتا ہے یہ unary operator ہے جو logical end اور logical اور ہیں وہ binary operator ہیں وہ دو conditions کے بیچ میں لگتا ہے لیکن logical note ہے وہ ایک ہی condition ایک ہی expression کے ساتھ لگ جاتا ہے یہ unary operator ہے اس کے لئے ہم جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی condition ہے اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں دی اور اس کا opposite ہمیں لینا ہے تو ہم لیں گے note اس کا negation ہے ان کے پہلے لگا دیں گے لیکن اس کا ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اس کا نگیشن اس کا اس کا نگیشن اس کا نگیشن اس کا نگیشن نگیشن اور ان کے بیچ میں اور لگا دیں سیم ہی result رہے گا اسمان ہی اتر رہے گا اس طرح سے ہم most of the cases میں کیا کرتے ہیں ہم logical نگیشن اس کو کام میں نہیں لیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو بھی relation operator ہے اس سے ہم appropriate کوئی اور طریقوں سے appropriate condition بنا لیتے ہیں ہم کام میں لینا چاہیے لے سکتے ہیں confusing equality and assignment operator c programming میں equality کے لیے double equal sign c اور c plus programming میں اور assignment operator کے روپ single equal sign ہے تو ان میں ہمیں کئی بار confusion ہوتا ہے کئی بار جو learner ہے confusion میں ہے تو اس confusion سے بہار آنے کا کیا طریقہ ہے یہ confusion سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کیونکہ اچھا پروگرام بھی کئی بار single equal کی جگہ double equal یا double equal لکھ دیتا ہے تو اس کے لئے ہم دیکھنا چاہیں کہ ہمارا compiler ہی error دے لیکن کئی جگہ compiler نہیں پاتا ہے کہ reality ایسا چاہتے ہیں یا ہم نے غلطی سے لکھا اس لئے compiler کئی بار error نہیں دیتا ہے تو ایسا ہو اس کے لئے ہم کیا کریں کہ compiler ہی error دے دے اور ہمارا result غلط لیکن assignment میں left side میں expression نہیں لکھ سکتے ہیں صرف right side میں لکھ سکتے ہیں تو ہمیں کوش اس طرح سے کرنی چاہیے یا ہم identifier کی بات کریں تو equality sign جو ہے equality operator double equal اس میں دونوں طرف ہمیں identifier لکھ سکتے ہیں دونوں طرف ہم digits لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک اس طرح کی عادت ڈال لینی چاہیے کہ ہم جو بھی digit یا expression left side میں لکھیں equality sign میں جیسے ہم نے غلطی سے double equal لکھ دیا ہے تو compiler اس کو error کے روپ میں بتا دے اور ہم اپنی runtime error یا جو bug بنتی ہے اس جو left side میں variable لکھے جاتے ہیں ان کو l values کہتے ہیں جو right side میں لکھا جاتا ہے assignment operator کے اس کو r values کہتے ہیں left side والے کو l values یا left values right side والے کو r values یا right values کہتے ہیں روپ روپ میں روپ روپ سائیڈ میں روپ بھی کام لے سکتے ہیں r values روپ میں لیکن الٹا نہیں کر سکتے ہیں r values میں expression بھی کام میں لے سکتے ہیں l values میں نہیں لے سکتے ہیں اس طرح سے یہ لگا